صحیح بچوں کو مشکار ہم بات کر رہے ہیں سنگیز کوارڈینیٹ کی اس کے تحت ہم اس کا کانسپٹ اپلیکیشن ایکسرسائز 4.1 کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اس کا نیکس کوشن دیکھیں اس کا تھرٹیندھ کوشن کیا کہہ رہا ہے جرا ہم کوشن کو پڑھتے ہیں تب تک آپ دیدارے کوشن کریے آپ کی سکرین پر کوشن فلیس ہو رہا ہوگا کوشن کہہ رہا ہے کی پروب دیکھت the locus of the centroid of a triangle whose vertices are a cos t a sin t b sin t minus b cos t and 1,0 where t is the parameter is the circle کیا بولا دوبارہ کوشن کو دھیان سے پڑھ لیجیے گا ایک triangle دیا ہے جس کے vertices دیے ہوئے ہیں a cos t a sin t b sin t minus b cos t اور 1,0 جہاں t parameter ہے parameter بتا ہوتا ہے t کی value بدلے گی تو coordinate بدلتا رہے گا ہے نا تو کہتے ہیں locus of the centroid وہ ایک سرکل ہے اس کا پہلے مطلب ابھی سمجھے آپ کو نہیں آیا درست سمجھنے کی کوشش کریے یہ آپ کا سرکل ہے کیا بولا ہوں یہ آپ کا triangle ہے a,b,c ٹھیک ہے اس کا یہ centroid ہے g اور اس کے vertices ہیں a cos t a sin t a cos t a sin t اس کا vertices ایک ہے آپ کا b sin t minus b cos t b sin t minus b cos t اور ایک ہے 1,0 اور یہ اس کا centroid ہے تو پہلے تو اس case میں centroid کا coordinate کیا ہوگا ہم نے centroid کا coordinate مان لیا h,k تو ہم جانتے ہیں اگر اس کو coordinate x1,y1 مان لیا جائے اس کو x2,y2 مان لیا جائے اس کو x3,y3 مان لیا جائے تو centroid کا coordinate x1,p plus x2,p plus x3,y3 y1,p plus y2,p plus y3,y3 ہوگا تو یعنی h کی جو value ہو جائے گی آپ کی x1,p plus x2,p plus x3,y3 یعنی h is equal to x1 بولے to a cos t x2 بولے to plus b sin t اور x3 بولے تو 1 upon 3 یہ یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اور k کی جو value ہوگی y1 plus y2 plus y3 y3 یعنی k کی جو value ہوگی y1 بولے to a sin t y2 بولے to minus b cos t y3 بولے to 0 by 3 تو کہہ رہے ہیں یہ بتائیے centroid ہوں گے ان کو ملائیں گے تو circle بن جائے گا logic پکڑ میں آیا مطب پہلے triangle یہ بنا ہو سکتا ہے آگے triangle یہ بن جائے centroid یہاں پر آگیا ہو سکتا ہے value change کریں اور triangle یہ بن جائے centroid یہاں پر آگیا ہو سکتا ہے t کمان کچھ اور رکھیں triangle یہ بن جائے centroid یہاں پر آگیا تو سبھی centroid کو ملا دیں تو ایک circle بن جائے یہ آپ سے کہہ رہے ہیں question کا basic concept سنگ آیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو لگائیں گے کیسے لگانے کا طریقہ ملیں گے بہت سارے centroid کو ملائیں گے تو ایک circle بن جائے گا تو یعنی کہ کہیں نہ کہیں سے t کو یہاں سے گائب کر دینا ہے کر دو گائب دیکھو کہ کیسے گائب کرو گئے یہاں سے دیکھئے جرہاں 3 کو اچھ 1 کو ادھر لے مائنس 1 برابر a cos t plus cos t درہ سمجھنے کی کوش کریے ہم کو t گائب کرنا ہے دو طریقے سے اس question کو سمجھ سکتے ہیں یا تو ان دونوں questions کو solve کریں ہم ایک بار sin t step گائب کر دیں اور cos t نکال لیں اس کے بعد ایک بار cos step گائب کر دیں sin t nکال لیں تو سکوائر t plus cos t 1 ہوتا ہے اور t گائب ہو جائے گا ایک تو یہ ہماری دماغ میں آرہ ہے دوسری چیز ہم کو دیکھ رہا گا اگر میں squaring and adding to ایسی یہاں بھی گائب ہو جائے گا تو squaring and adding equation 1 and 2 اگر میں اس کو square کروں گا سکوائر cos t آئے گا a square sin t add b square sin t t add plus k sin t cos t cancel ہو جائے گا دیکھ رہا ہے نا تو یہاں پر کیا جائے گا 3 h minus 1 ka whole square plus 3 k square is equal to a square plus b square کیونکہ اور سے یہاں پر cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم locust کی بات کریں locust of the centroid locust of centroid تو ہم نے جو ایک general point منہ h kama k ایک particular point منہ fix point اس کو generalize کر دو h کو x رگ دو تو یہ جائے 3 x minus 1 ka holy square plus 3 y ka holy square is equal to a square plus b square یہ ہی آپ کے circle کا equation ہوتا ہے اب آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ 3 کہاں ہوتا ہے بس کھولیں گے x کا coefficient ہوگا اور y کا coefficient ہوگا سیم ہو جائے گا کھول کے دیکھ لو چاہے میں یہ پر کھول square یہ 9 y square is equal to a square plus b square 9 سے divide کر دو x minus 1 upon 3 square plus y square is equal to a square plus b square upon 9 अब دھیان سے دیکھو x minus h square plus y minus 0 square is equal r square یہ circle کا equation ہوتا ہے center h kama k k or alpha k beta ہوتا ہے اس standard form میں لکھا ہوا ہے تو یہ ہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کا locust center i n parameter is to go to this question number 13 next in the next video namaskar